سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیو فیملی کیسے آپ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش کروں گے مذہبیں ہوں گے اچھے ہوں گے اور اپنے چکہ مصروف ہوں گے اور میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں آج کا جو بیلاؤ کے ساتھ کرتے ہیں اور جو بھی ایٹی ویڈیو گی تو یوٹیو فیملی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو پھلی یوٹیو فیملی میری ویڈیو کو بغیر اس کے دیکھ رہے ہیں اور میری ویڈیو مکمل اگرے پھلو آج کے گھرے ہیں واؤ ماشاءاللہ صبح کا ویو بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصد ماشاءاللہ اور بہت ہی لولی لولی اور ساتھ میں گرینری اور جیسی آپ باہر نکلو تو آپ کو گرینری گرینری نظر آتی ہے گھو میں تو بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے صبح صبح بندہ جب اٹھتا ہے تو بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے اور بہت ہی مزاتا ہے اور ہلکی ہلکی جواب بھی چل رہی ہے اور بھئی یہ میرا چھوٹا گاہ کھا گیا ہاں کیا ہوا چاہی 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 کیا چاہیے کیک کیک لوگی ناشتہ کرنا ہے اچھا بہ بہی بہا سوہ سوہ کیک کھاتی ہے تو اچھا چلو بھئی اس کو دیتے ہیں کیک اور یہ رہی میری چھوٹی سی دکان تو اس کا ویزیٹ کافی دینہ میں آپ لوگوں نے نہیں کیا فل ویڈیو ہے سوہ سے کیک چاہیے کتنے کے دس روے کے دس روے کے کیک چاہیے دس روے کے اچھا جی اچھا جی میں آپ کو دیتا ہوں دس روے کے اور بھئی اچھا اچھا دس روے کے کیک دیتے ہیں اس کو پہ ناشتہ ریڈیو کے تیار ہوگے بن گیا ہے تو بھئی مزمیل صاحب بھی ناشتہ کر رہے ہیں انہیں مزمیل صاحب ناشتہ کر لیا نہیں کیا یار ختم تو ہوگی روٹی آپ کی دھوئی سی بچی ہوئی ہے پھولو گیا یا ایک اور دو تین اور کھائے گا اور اور دو اور کھائے گا ہی بھائی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی سناو سٹیٹی کیس جاری ہے ہاں پہ ہی کیسے جاری ہے انگریش کا پتہ نہیں لگتا کہ آپ کو سٹیٹیا پتہ لگتا ہے پہ بھی نید میں آئے سری ہے ابھی تک آپ کی نید پڑھ نہیں ہوئی کتنا سرجہ ہوتا کہ آگے آپ کی نید پڑھ نہیں ہوئی سبہ نماز نہیں پڑھی آپ نے اٹھا نہیں تھا روز تو اٹھ جیدے خود پہ خود آپ کی نید پڑھ کرتا ہے چلو بھائی چلو ناشتہ کارلو ابھی میں بھی ناشتہ کرتا ہوں کارلیا ہے میں میں بھی میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں چلو میں بھی ناشتہ کرتا ہوں شیور میں نے اور مظمین، سب کارلوippers対bledہ کے لگے ناشتہ کر لیا ہے تو بھائی صاحب ابھی اپنے بجنوں کو بھی ناشتہ کرواتے ہیں یہ دیکھیں کیسے آگئے یہ دیکھیں انزار میں بیٹھے ہیں اور میں نے دانے بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور ہمیں ناشتہ ملے گا چلو بھائی یہاں سے ہاں کھولتے ہیں گیٹ ان کا بس ایسی ہی یہاں سے جو نا اینٹ نکال دیتا ہوں یہ ورنہ سارا کھلا ہو تو پھر کتا وغیرہ بلی وغیرہ کھا جاتی ہے اس لئے میں نے اب یہ کیا ہے کہ یہاں سے بس کھولتا ہوں تو یہ آ جائیں گے اور نشتہ اپنا کریں گے تو ویور یہ چیک کریں بیٹھی ہوئے ہیں انزار میں آجاؤ جیسے میں ان کو بڑھاؤں گا آ جائیں گے ہوا 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 یہ دیکھو یہ دیکھو آجا 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 ہوا 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 دیکھیں اب آجا گے انشاءاللہ تاستہ کرلو بھئی آجا میرے پیارے پیجو کتنے سارے میرے پیجو جو ہے نا بلیاں کھا گئے بھا کہ یہی بچے ہیں میرے دس بارہ تھے پھر بلیاں کھا گئے ابھی پھر دور سے بچے ہو رہے ہیں چلو جون نصیب ہے آجا آجا ہوا 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 آجا بھئی آجا تم بھی آجا تم کیوں اندر پھدک رہی ہے آجا ہوا ابھی میں نے ان کو دانہ ڈال دیا ہے پانی بھی لے کے آتا ہوں پانی بھی ڈالتا ہوں پہنے دانہ ڈالنا ہوتا ہے نا یہ دیکھے کیسے مجھے کے ساتھ کھا رہی ہے بیور تو بھی آبے میں بیٹھا ہوتا ہوا لگا رہا تھا تو حمزہ صاحب آگئے حمزہ کیا ہو آج سکول نہیں ہے کیوں کیا ہو جاؤ گئی سکول نہیں گئے آج چھوٹی ہے کیا نہیں سارے سا نے کہا ہے جس کی آنکھ خراب ہو گئی نہیں ہے آپ کی آنکھ خراب ہو گئی؟ ہاں اور کس کس کی خراب ہو گئی ہے؟ نینہ کی مہا کی اوہ سب کی؟ ہاں اور کران اور اس کی؟ کران کی نینہ اور سانیا کی تھوڑی ہو گئی نہیں ہے اس کی سڑی ہو گئی؟ ہاں اور یہ سا گیا ہے کیا؟ جی تو پھر سار نے چھوٹی دے دیا ہے؟ جی کیا کہ جاؤ انجوئی کر مزے کرو؟ سار نے کہا جب تب چشما نہیں لگا کر آئے گئے نہیں ہاں لگاو نا گرے گرے مکڑ پہ کالا کالا چشما پھر کہیں گا تو گئی نا توبا خدا خیر اکھری ایسے؟ جی چشما لیا پھر؟ نہیں آج لیں گے آج لیں گے؟ آج جمعہ ہے؟ کال چھوٹی ہو گی نا اچھا کال بھی پھر سون بھی چھوٹی ہے چلا بھئی چلا چلا آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہاں جا رہے ہو؟ چلا جا 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 یو ٹو فیملی تو کال میں نے ویلوگ دیکھا اس تارہ بہن کا ویلوگ دیکھا اور اس میں جیسے وہ بتا رہی تھی ملید ملو دنبی پر جو کہ کانسر بھابی نہیں آیا اور کھانا بھی بھی جو آیا تو اس نے بھی ایکسٹ کرنے سے جو ہے نا انہوں نے وہ کھانا بھی ایکسٹ نہیں کیا اور ساج بھائی کا ویلوگ میں دیکھا اور اس میں جیسے اس کا بیہیو تھا کانسر بھابی کا اور ساج بھائی جیسے اس کو چھیڑ رہے تھے اور ساتھ میں انہوں نے بھی بتایا کہ جو ہے نا کانسر نے کھانا لینے سے انکار کر دیا تو میں جا کے کسی ایسے غریب کو یا مزدور کو کسی کو دے دوں گا تو اس پہ تھوڑی سی بات کرنی آئے بہت زیادہ نہیں تھوڑی سی اچھی بات کرنی آئے بہترین بات کرنی ہے باقی جو ہے نا اور ان دونوں کے ویلوگ کے اندر میں نے جو ہے نا پھر کھولے کومنٹ کومنٹ کھولے تو بھئی کومنٹ کی تو اتنی بچھاڑا ہی تھی کہ بس بیورز کیا بتائیں ہر کسی کا اپنی رائے ہوتی ہے ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے اور جو دیکھتا ہے تو اسی صاحب سے وہ کومنٹ کرتا ہے تو سب کومنٹ کو میں نے دیکھے اور اس میں جانے کہ کوئی بھی جانے کہ کاؤسر بھابی کے حق میں کومنٹ نہیں تھا سب نیگٹیو کومنٹ ہے کوئی کہہ رہا تھا کہ کاؤسر جو ہے نا پاگل ہو گئی آئے ہر ٹیم جو ہے نا ایسے مو بنا کے رہتی ہے جیسے بارہ بجے ہوں ہر ٹیم ایسے مو بنا کے ایسے بنا کے رہتی ہے جیسے بارہ بجے ہوں اور سیر بین کی ویلوگ میں دیکھا اور اس کے کومنٹ میں میں نے پڑھے ہیں تو بس دونوں جگہ یہی بچھار تھی کومنٹ کی نیگٹیو کومنٹ کی بیور تو مدے پہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں جو کومنٹ ہیں تو اس کا ہم نے بھی سلوشن نکالا تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا یہ کیوں ہو رہا ہے جو اینا کاؤسر بھابی پاگل جیسے ایک ٹنگ کرتی ہے جیسے تو یہ ایسے کیا ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہے اس میں اور جو اینا یوٹو فیمیلی میں بھی روز سلوشن بھائی کا ویلوگ دیتا ہوں تو اس میں ہر ٹیم جو اینا کاؤسر بھابی بھاکی مو بنا کے رکھتی ہیں تو بھائی یہ ایک دو باتیں ہیں جس کی جیسے ایسے ہو رہا ہے یا تو وہ غلط ویلوگ دیتی ہیں جیسے ہو گئے نا میٹروں ہو گئے نا کے ویلوگ دیکھتی ہیں تو یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو ساب زہرے ہو تو نیگٹی بھی پھلاتے ہیں تو ہوا ٹیم جانے کہ نیگٹی بھی باتیں کرتے ہیں ستارہ بہن کے بارے میں اور سا جو بھائی کے بارے میں اور اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ہے نا شاید اس کو کوئی بھڑکا رہا ہے کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں تو جانے آپ کے بات مدے پر رکھی جائے گی اور آپ کو فرنٹ پر لے کیا جائے گا ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی ڈپریشن میں ہے بہت بڑی ڈپریشن میں ہے کوئی سچو پنج میں ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں تو بس لوگ میں تو ایسے لگتا ہے زیادہ ہماری ان سے بات چیز نہیں ہوتی تو باقی لگتا ایسے باقی خدا کو پتا کہ اصل ماجرہ کیا ہے کہ بات کیا ہے نظر بابی کے ذہن میں ہے کیا چیز لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ اپنے شور سے بات کریں صاحب بھائی سے بات کریں کہ بھی یہ بات ہے یہ بات ہے اس طرح ہو رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے تو جب وہ بات کرے گی نہیں تو سمجھ کیسے ہے کہ یہ اصل ماجرہ کیا ہے اصل معاملہ کیا ہے اصل بات کیا ہے تو ایسے ایک بندہ کرنے سے تو رشتے خراب ہوتے جائیں گے مزید خراب ہوتے جائیں گے جیسے وہ بی اس участ کو رس pasti پیدا ہوتے جائیں گے ابھی تو بیبی پیدا ہوا ہے بچہ ہےzam ابھی تو اس معاملے کو سمجھنا چاکیے اور دیکھنا چاہیے کبھی Ifr ایسی موہ بناؤ اورکا کوئی بات ہال نہیں ہوتی کوئی مقصد ہال نہیں ہوتا کوئی مطلب ہال نہیں ہوتا کچھ چیز ہال نہیں ہوتی کوئی کام اگرہ سٹ نہیں ہوتا موہ بنانے سے بات کرنے سے اور اپنا مددہ رکھنے سے ہی بات ہوتی ہے تو اس میں سہرہ بینگا کیا کسور ہے وہ اتنا کرتی ہے بیچاری بہت زیادہ کرتی ہے تو اس کو پھر صاحب زہرے دکھ لگتا ہوگا کہ میں اتنا کرتی ہوں اور آگے والے بلکل ہی اس کی قطر نہیں کرتے تو اس کو دکھ لگتا ہوگا صاحب زہرے جب بندہ اتنا کرے اتنا زیادہ کرے تو پھر اس کے منی منائی بھی نہ ہو اور اس کی کوئی بات بھی آگے ایکسپٹنا ہو تو پھر اس کو پریشانی ہوگیا اور وہ پریشانت ہوگا اور وہ اپنے آپ کو کھائیں گا کہ میں اتنا کرتا ہوں تو آگے والا میری زری بھی قطر نہیں کرتا تھوڑی سی بھی قطر نہیں کرتا اور ساجے بھائی کو بھی اس سے پوچھنا چاہیے کہ آخر معاملہ کیا ہے آخر بات کیا ہے جو آپ ایسے ہی بیو کرتی ہیں ہارٹ ایم ایسے مو بنا کے رہتی ہیں بات کیا ہے ویور سے ہمیں کھاتے ہیں کہ جو اینا آپ کی بھائی فارٹ ایم چاہیے کہ ان سے بات کرے اور اسے پوچھے کہ کوئی اس کو سکھا رہا ہے کوئی اس کو پڑھا رہا ہے اس کے رشتے خراب کر رہا ہے مسئلہ کیا ہے اور باقی جانے اس طرح بہن سے بھی ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح بہن آپ جانا پریشان نہ ہوا کریں آپ جانا اپنی ویلوگنگ پر فوکس کریں اللہ بہتر کرے گا اللہ کرم کرے گا اللہ کارساز ہے اللہ جیسے پہلے آپ کو ہر مسئلہ سے نکالا تھا تو انشاءاللہ اب بھی پریشان نہ ہو اللہ بہتری کرے گا اور آپ کی رشتے انشاءاللہ بہتر ہوں گے اچھی ہوں گے خراب نہیں ہوں گے ہم سب کی دعا ہے اور تمام یوٹو فیملی کی بھی دعا ہے اور تمام یوٹو فیملی کا آپ کے ساتھ ساتھ ہے تو انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا پریشان ہونے کے بات نہیں ہے بس آپ جانا پڑا کام جائے رکھیں اور اپنی ویلوگنگ پر فوکس کریں اور اپنے بچوں پر فوکس کریں اور ان کی سٹیڈی پر فوکس کریں اور جانا ان کے مستقبل کو دیکھیں ان کے روشن مستقبل کو دیکھیں بس کسی کی پرمانہ کریں تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا سب اللہ کرم کرے گا سب اللہ پاک جانا بہت بڑا مہربان اور یہیں پہ اپنا ویلوگ بھی میں انٹ کرتا ہوں امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو پسند آئے گا